ہمارے ملک کے پڑھو سی ملک ہمارے بہترین ساتھیوں دو سہیتے علامہ تعلیم جا ہوئی تین چار سال ہمارا ساتھ اراغ ہونکہ رہا ہے بہت اچھے پڑھے لکھے انسان تھے جب میں وہاں ملیزیں پڑھتا تھا تو ہمارے ملیزوں میں آتے تھے بیٹھتے تھے شرکت وہاں ملیزیں نہیں پڑھتے تھے لندن میں ایک واقعہ ہماراں ان کا ساتھ ہو گیا تو انہوں نے اپنے بجوے سے کہا تھا ہمارے بارے مہت کچھ لکھنوائے میرے میمان بھی رہے تھے علماء کا انداز کیا تھا ایک ایک جملہ بیج میں کہنوں یاد آ رہا ہے درس خارج سے ہم لوگ دونوں واپس جا رہے ہیں آگے 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 اس وقت کے سب سے بڑے مرض ہے مرض ہے وقت عالم ہے وقت ہمارے استاد اور میں ان کا سیکٹری بھی تھا آغای سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ ان کی تخصیص میں ایک دنیا تھی پوچھ دنیا آگا سید محسن الحکیم جن کے بیٹے آگے نوازے آگے سید الحکیم اور ابھی انتقاد ہوا کہ اتنا بڑا مجموعہ نظر پہ کبھی کسی مجید میں نہیں ہوا انہی کے دوسرے بیٹے اس وقت ایران میں آگے آیت اللہ سید ریاض الحکیم بہت بڑی شخصیت آگا سید محسن الحکیم کے درس سے ہم لوگ واپس دارے ہیں میں نے علاوہ طالب سے طالب جہوری صاحب سے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگا کے مبررش شاگر ساتھ چلیں ساتھ ساتھ چلتے وہ اسی محلے میں میں بھی رہتا تھا محلے امارہ تو عزم روز طبا سے واپس سلطے میں نے کہا یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں آگا کو یہ دیکھیں سوال 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 پر لڑا دیکھنے یہ دیکھا ہے کہ آگا جب ان کو جواب دیتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتے ایک حدیث پڑتے ہیں حدیث پڑتے ہیں ایک حدیث پڑتے ہیں حدیث پڑتے ہیں حدیث اور کچھ نہیں ہیں انہوں نے کہا اب درس سے ختم کر کے چلے ہیں پاس سو طلبہ بیٹے ہیں ممبر سے بیٹھ کے انہوں نے خطاب کیا ہے اب چلے گھر کی ادھر ہوتا ہے جو بڑے طلبہ تھے جو آج بڑے براجے ہوئے وہ ان سے سوال کرتے تھے آگا آپ نے یہ کیا آگا تو صرف حدیث پرکتے تھے صرف حدیث پرکتے تھے میں نے علامہ سے کہا میں دیکھتا ہوں نیا نیا میں پہنچا تھا کہ ان کو بڑا حدیث پڑھی جاتے ہیں آپ سنیں گے جو جواب ملا ہے وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں علامہ طالب جہوری نے مجھ سے کہا ہے میں اس کا ان کے ریفنس سے لقم کرنے والا ہوں میں نے پوچھا نہیں بات میں لیکن اور واقعات بہت ہے جو میرے سامنے ہیں آپ کے براجے آپ کے علماء کی مزلت کیا تھی ہمارے امام کی احادیث کے مجموعے جو بیسک چار بیسک کتابیں ہیں اصول کافی تحضیب استفسار من اللہ ازرالفقی ان میں سب سے زیادہ احادیث اصول کافی میں ہیں سولہ ہزار ایک سو ننانوے احادیث اصول کافی میں ہیں شیخ یاقوب کلینی کے لیے کی جمع کی سولہ ہزار ایک سو ننانوے احادیث کا مجموع اصول کافی راستہ چلتے میں نے علامہ سے کہا اوراں یہ میں دیکھتا ہوں ہر بات کا جواب حدیث سے دیتے ہیں ان کو کتنی حدیثیں یاد ہیں بعد میں میں ان کا بہت ساتھی ہمیشہ ساتھ اس لیے ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھے طلب کیا یہ عوضہ بھی مجھ کو دیا تھا کہ نہیں آپ یہ کام کرو میرا تو انہوں نے جواب یہ تھا انہوں نے آپ کو نہیں معلوم ان کو پوری اصول کافی حفظ ہے چلا بات پڑھیں محمد پوری اصول کافی حفظہ لے کا مصد یہ کہ سولہ ہزار ایک سو ننانوے احادیث ہیں یہ ذہن میں موجزہ ہے کہ نہیں ہے آج ہم جیسے لوگوں کو پچاس احادیثی مشکل سے یاد ہوگی سولہ ہزار یہ ہے آپ کے مراجع کی عظمت جب وہ کام بات کریں گے تو امام کے قول سے صلوات محمد وآلہ وسلم